کہ سر ابھی جس پوزیشن میں ابھی ہیں یہ مسلمان اپنی عبادیوں کو اپنے لوگوں کو بھی اتنا بیپکو بنا رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں جہاد پر چلے جانا چاہیے ایک پاکستانی پارلیمنٹیرین ہے وہ آج وہ میں کہیں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جہاد کے لیے جو ہے نا وہ فلسطین چلے جانا چاہیے سب سے پہلے میں جانے کو تیار ہوں اور وہ پارلیمن مسلمان ہی رسپونسیبل ہیں ان کی سفرنگز کے اور ایک موقف یہ ہے کہ جناب یہ اسرائیل ہے اور اس کے پیچھے مغرب ہے اور وہ سارا جو ہے وہ وہ فلسطینیوں کو مروا رہے ہیں لیکن ایک موقف جو جو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں مسلمان جو ہیں وہ فلسطین کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں ایک طرف تو عرب لیگ کو دیکھ لیں جی سی سی کو دیکھ لیں او آئی سی کو دیکھ لیں او آئی سی بنی بی سی نام پہ تھی انیس سو نائنٹین سکس چیز ہے تو آپ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے اور آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں یہ جو اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ مشکلات دیکھ رہے ہیں فلسطینین کی جتنی بھی سیفرنگ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے بہت بڑا حصہ جب میں کہتا ہوں تو that means more than 80% جو responsibility ہے وہ جاتی ہے عرب سٹیٹس کو اور اس کے بعد امت مسلمان جس کو آپ کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں او آئی سی کہہ لیں توڑا سا historical اس میں بھی رکھ کے دیکھتا ہوں پاس منظر میں تو مجھے یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے باقی پوری دنیا کی طرح کہ جو جیوش لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا اور اس کی وجہ پلسٹینین نہیں بلکہ جو یورپ کے اندر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اور بعد میں جو آلات بنے جس طریقے سے وہاں پہ ایک سوشیو ایکنامک سیچویشن کریئیٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ایک خاص قسم کی فاشسٹ نیشن نیشنالسٹ قسم کے جو تنگ نظر نظریات ڈیولپ ہوئے جو کہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ ریسیزم تھا یا نیشنالیزم تھا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جیوش کے خلاب ایک نافرت پیدا ہوئی ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہم اس کی بہت بڑی مضامت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ جتنی ہم پلسٹینیوں پہ انہوں والے ظلم کی مضامت کرتے ہیں چونکہ اس ظلم کی شکل اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ویشیانہ اور بہت بڑی برباریت پہ مبنی تھی جو یوروپین سٹیٹس نے اور یوروپین گروہ جو تھے جس میں اٹلر اور جو اس طرح کی فاشسٹ کورسیز ہیں وہ شامل تھے انہوں نے کیا اب اس کی وجہ سے دنیا نے ان کو کہا کہ جی اب ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا اور دنیا نے گلٹی فیل کیا کہ اب چونکہ دنیا اس پہ خاموش رہی جس طریقے سے ان کو ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے نہیں کیا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ان کی اپنی ریاست ہونی چاہیے اب اس ریاست کو ظاہر ہے جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا اس کی بھی ایک اسٹاریکل ریزن تھی یہ جو ہے وہ کہیں صدیان پرانی جو معاملات تھے اس سے جو ہے اٹھارہ سوستان میں اور اس وقت کے آلات کے مطابق جب انہوں نے ایک زائونسٹک اپروچ کے تحت ہی صحیح لیکن ایک علاقے کو ڈیمار کیا کہ یہ ہمارا علاقہ اور یہاں پہ ہماری ریاست ہونی چاہیے تو اسی کو انہوں نے چن لیا جو برطانیہ کا ڈیکلاریشن تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو پلسٹینین علاقہ ہے اس پہ اسرائیل کی سٹیٹ قائم ہونی چاہیے جو آگے چل کے تو یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد کی شکل میں ٹرانسلیٹ ہو گئی جس کی ویسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں آپ اور ہم بھی شامل ہو گئے چونکہ یہ جنرل اسمبلی کی قرارداد ہو گئی متوکت طور پر کہ جی پلسٹین کے علاقہ جو ہے اس میں اس کو دو عصو میں تقسیم کر کے ایک اسرائیلی ریاست قائم ہو اور ایک پلسٹینی ریاست قائم ہو اس پہ پوری دنیا جب متوک ہو گئی جس میں عرب بھی شامل تھے اس میں یہ بات نہیں کہ شامل نہیں تھے لیکن جب قرارداد پیش ہوئی تو قرارداد میں جو علاقے جو انہوں نے بتائے اس میں ظاہر ہے پلسٹینین نے اتراز کیا لیکن وہ اتراز انہوں نے کیا ان بی آف آف عرب سٹیٹس اور عرب لیڈرز اور عرب جو ہے جو شہنشاہ تھے ورنہ پلسٹینین نے اس پہ اتراز کرنا نہیں تھا یہ میں آپ کو بتا دوں نہ وہ اس ویسا کوئی اتراز کرنے کی پوزیشن میں تھے چونکہ اس سے پہلے وہ آدھے سے زیادہ اپنی زمینیں بیل چکے تھے ان پہ جیوش جو ہے وہ قبضے کر چکے تھے بہت سارے ان میں سے پہلے ہی چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل گئے تھے تو وہ کوئی اس طرح کی منظم شکل میں موجود نہیں تھے آج کی طرح یا بعد کی طرح کہ وہ اس وقت اتنی بڑی انٹرنیشنل برادری جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ جی ہمیں یہ حل منظور نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حل کو منظور کر لینا چاہیے تھا تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایکول نہیں بلکہ گریٹر فوٹنگ پہ چلے جاتے وہاں پہ اور پھر اپنی ریاست کی بنیاد پہ وہ چائے فوج بناتے ہیں ان پہ نہ پابندی تھی نہ کچھ کی اور طریقے سے تو وہ پھر اس ریاست کی بنیاد پہ اسرائیل کو کنٹین کر سکتے تھے اس ریجن کے اندر پراپر طریقے سے لیکن اس کے بجائے وہ شکار ہو گئے عربوں کی خواہشات کے جس میں بہت سارے عرب شہنشاہ تھے ان کی کنسپائرسیز تھی یا ان کے اپنی خواہشات تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو پتہ نہیں اسرائیل کو یہ رائٹی نہیں دے سکتے اور ان کو نکال دیں گے اور فلان کر دیں گے جس کے نتیجے میں وہ ایک مس گائیڈڈ قسم کے ان کی خواہشات پیدا ہو گئی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ آج تک بھی یعنی اس کے تقریباً ستر سال بعد بھی یہ میں بات کر رہا ہوں نومبر نائنٹین فورٹی سیون کی آج تک جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس پوزیشن میں نہیں جا سکے جس میں وہ نائنٹین فورٹی سیون میں تھے یعنی نائنٹین فورٹی سیون میں انٹرنیشنل برادری ان کو ایک فلفل ایج سٹیٹ جو سٹیٹ ہے اس کا آکشن دے رہی تھی اور اس پہ کوئی لیمیٹیڈ یا کسی اس طرح کی پابندی نہیں تھی جیسے آج تجویز کی جا رہی ہیں کہ جی یہ فوج نہیں رکھ سکتے یا پلسٹینین واپس نہیں آ سکتے یا فلان نہیں ہو سکتا انہی طور پہ ان کی ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ بہت گہری قسم کی کمیونیکیشن رہی ہے اور انہوں نے کبھی کسی بھی طریقے سے اس طرح انٹرنیشنلی اسرائیل کو آٹھ ٹائم نہیں دیا جیسا کہ یہ پچاس پچھونجہ ریاستیں جو ہیں وہ مل کے دے سکتی تھی اینیوے یعنی پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلی ان کی جنگ کی مثال لے لیں جو نائنٹین فورٹی ایٹ نائن میں جو ہے وہ اسرائیل اور عربوں کے درمیون ہوئی جس میں پورا عرب ایک طرف تھا اور اپیرنٹلی یونائٹڈ تھا اس میں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ شکست کھا لی اس کے بعد سکسٹی سیون کی جنگ جس میں کہ انہوں نے اتنے بڑے علاقے اسرائیل کو دے دیئے یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑے اگر یہ لڑتے یا سنسیرلی لڑنے کے موڈ میں ہوتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ اس طرح کے جو نتائجیں وہ سامنے آتے اور اس کے بعد بھی آپ یوں ریکھ لیں کہ جو دنیا کا اتنا بڑا انفلوئنس عرب ریاستوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا سکسٹیز کے بعد جس میں آئیل کی قوت ہے پیسہ ہے انٹرنیشنل انفلوئنس ہے ایران اور عرب دونوں کے پاس اگر وہ اس کو اس طریقے سے انفلوئنس کرتے لیکن بیسیکلی میں آپ کو دو ذاتیں بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ڈپلومیسی اور کمیونیکیشن رہی اسرائیل کے ساتھ زیادہ رہی اور پلسطینیوں کے ساتھ کام رہی نمبر ایک اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اوپنلی اس طرح کی ڈیلنگ اسرائیلیوں کے ساتھ جاری رکھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنسیرلی اور ریالی نہ تو فلسطین کا مسئلہ کرنے کے موڈ میں تھے اور نہ ہی وہ انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے تھے پلسطینیوں کی بلکہ اس کے بریکس وہ ان کو یوز کر رہے تھے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ ایران کی لے لیں جو اپنے آپ کو ریولیشنر بھی بنا کے پیش کرتا ہے اور آج کی یہ ساری جو راکٹ پالیٹکس ہے اس میں بھی آگے آگے ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جب ایران ایران کی جنگ ہے تھی تو خمینی نے اپنے ریولیشن کی پیک پہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اتھیاروں کی سودے بازی کی اور ایران کے خلاف جو اتیار استعمال ہوئے تقریبا 400 ملین کے وہ انہوں نے اسرائیل سے خریدے جس کے باقاعدہ جو ہے وہ ریکرز موجود ہیں مختلف غیر جانب دار کنٹریز میں اور پھر انہوں نے جتنا تیل اس دوران پہلی تین سالوں میں بیچا ایران 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 جنگ کے دوران ایران کا جتنا تیل جا کے یورپین ویسٹر مارکٹ میں فروخت کیا گیا وہ اسرائیل کے انڈیلیں جن کو وہ قرار دیتے تھے بتا سکتا ہوں جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کی دوسری طرف وہ زبانی کلامی پلسٹینین کو یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جہاں جہاں کہیں بھی ان کو پناہ دی اس کے انتیجے میں ہمیشہ ان کا کانفلکٹ ہوا یاسر عرفات نے جب جا کے آخر میں تیونوش سے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جا کے آتھوریٹی کے لیے ایکسپٹ کیا تھا اور جو فانلی انہوں نے جا کے تو یہ جو ایکارڈ ہوا تھا اس کو مانا تھا اس کے پیچھے بھی ان کا یہ ایک تلخ تجربہ تھا کہ ان کو بار بار وہ جس جگہ پہ بھی پناہ لیتے تھے جہاں پہ بھی وہ اپنا ایڈگوارٹرز یا دفاتر قائم کرتے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا ان کو مسٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان کو جو ہے وہ انڈر سیروی لینس اور اس طرح کی پوزیشن میں رکھا جاتا تھا جیسے وہ دوشمنوں کے ایجنٹ ہیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ عربوں کا باطور عرب نیشن فیلئر تھا اور آج بھی ہے فلسطینی قربانی کا بکرا ہے وہ صرف ان کے لیے بھی نہیں بہت ساری ویسٹرن پاورز کے لیے بھی جو فار سم ریزن اسرائیل کو ڈسلائک کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک قربانی کا بکرا ہے جس کو وہ کسی وقت بھی جب بھی ضرور پڑتی ہے یا مداری کا کبوتر کہہ لیں تو ان کو یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اہمیت فلسطینیوں کی نہیں ہے تو بریسٹر صاحب اس کو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ تو اس کو پتا ہے کہ عرب سنسیر نہیں ہے اگلے دن میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھے کہ بھئی ویسٹرن ورڈ نے مسلمانوں کی کیلکولیشن کر لی ہوئی ہے صاحب ہے کہ سر ابھی جس پوزیشن میں ابھی ہیں یہ مسلمان اپنی عبادیوں کو اپنے لوگوں کو بھی اتنا بیپکو بنا رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں جہاد پہ چلے جانا چاہیے ایک پاکستانی پارلیمنٹیرین ہے وہ آج وہ میں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جہاد کے لیے جو ہے نا وہ فلسطین چلے جانا چاہیے سب سے پہلے میں جانے کو تیار ہوں اور وہ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی پہ کھڑی ہو کے بات کر رہی اور اس کو اس کے کونچپینسس کا نہیں پتا دیکھیں جی یہ بڑی خوفناک سیچوئیشن ہے چونکہ اصل میں بات یہ سمجھی جا رہا ہی تھی کئی سالوں پہلے کہ جب ڈیمارکریسی ڈیولپ ہوگی تو اس کی ویسے ان چیزوں پہ کابو پایا جا سکے گا چونکہ یہ ڈیکٹیٹرشپ کی وجہ سے ساری کباتیں ہیں اور ساری لیکن ہمارے ہاں جو ڈیمارکریسی آئی اس کے نتیجے میں جو کچھ ابر کر سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے سپیسیفکلی پاکستان کے پائنٹ آبیو سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ ڈیمارکریسی نے جو ایک ڈیپلی ڈیسپائنڈ قسم کی سیچوئیشن جو ہے وہ کریئٹ کی کہ ایسے لوگ آگے آگے جو نہ تو ڈیمارکریسی پہ بلیو کرتے ہیں اس کے بجائے انہوں نے یہ اس طرح کی جیسے آپ نے خاتون کی مثال دی کہ وہ آگئی پارلیمنٹ میں اب ان کو آئیڈیا ہی نہیں آئے کہ یہ جو بات میں کر رہی ہوں اس کے کتنے خوفناک قسم کے اثرات ہماری نیشن پہ یہ چکے جہادی عظم کو آپ اس طریقے سے اگر پارلیمنٹ میں گلوری فائی کریں گے اس کی اس طریقے سے جو ہے وہ بات کریں گے تو ڈیفینٹلی نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں 20-22 سال کے عمر کے لوگ انہوں نے تو کچھ اس کی ڈیفت میں نہیں دیکھنا تو اس کی ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ باقی عرب دنیا کے اندر اتنا ریڈیکل عظم نہیں ہے جتنا پاکستان میں آ گیا حالانکہ ڈیماغریسی صرف پاکستان میں اس سلسل سے ان سارے عرب ملکوں سے اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں بالکل صحیح ہے سر آخری آپ سے پوائنٹ شیئر کروں گا اور سوال کرنا چاہتا ہوں جو وہ یہ ہے کہ اگلے دن میں سن رہا تھا جو پاکستان کی ہیمین رائٹس کی منسٹر ہیں شیری مزاری صاحبہ وہ ایک جگہ پہ بات کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم فلسطین کے مسئلے کی سپورٹ چھوڑ دیں تو ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ آٹومیٹک اس کی ہمیں جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا تو کیا پاکستان جو ہے وہ فلسطین کو کشمیر کے لیے سپورٹ کرتا ہے ایک تو یہ بھی پوائنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یاسر ایرافات جو تھے وہ جب اسلام آباد آئے جنرم اشرف کے دور میں تو انہوں نے کہا بھائی کہ جنرم اشرف نے انہوں نے کہا کہ باہر جا کے جو پریس کانفرنس کرنی ہے تو آپ نے جو کشمیری ہیں ان کی بات کرنی ہے ان کی حقے خود ارادیت کی بات کرنی ہے تو یاسر ایرافات نے کہا کہ میں نے باہر جا کے بات نہیں کرنی ایڈیا کے قلاب یا اس طرح کھل کھلا کے تو جنرم اشرف جو تھے وہ بڑے نراز ہوئے اور وہ خموش ہو گئے اور اس کے بعد پاکستان نے ایک سائلنس اختیار کی فلسطین کے ایشو میں اور بات کرنا بند کر دی ہوئی تھی لیکن یہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں آ کے دوبارہ اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو کشمیر پہ تو ان کی بات سنتا نہیں اور یہ جہاز پکڑ کے جاتے کہیں نہیں تھے تو ابھی یہ جہاز پکڑ کے ترکی چلے گئے ہیں ترکی سے وہاں یو ان چلے گئے ہیں اور بیچ میں عربوں کو ادھر ہی چھوڑ گئے ہیں جو سٹیک اولڈر ہیں تو ہم فلسطین کے مسئلے کی ایشو کو کشمیر کے لئے سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ڈسگسٹنگ بات ہے کہ ہم کشمیر اور فلسطین کو آپس میں کمپیر کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ اگر ہم پلسطینین کی سپورٹ ختم کر دیتے ہیں تو ہم کشمیر پہ ختم ہو جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی لاجیکل لنک جو ہے وہ آپس میں بنتا نہیں ہے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جا کے ترکی کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کو پیچھے اور آگے کھڑا انہیں کا بڑا چوک ہے ہمارے حکمرانوں کو کبھی کسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کبھی آگے کھڑے ہوتے ہیں بھائی صاحب اپنا سٹینڈ لو وہ سمپل قسم کا سٹینڈ ہے یہ دنیا میں کوئی بھی انکلوڈنگ ہماری جس نے کل ویٹو کیا قرارداد کو فلسطین کے خلاف وہ بھی فلسطینیوں کے جو رائٹ اف سیل ویٹرمنیشن یا سٹیٹ کا رائٹ ہے اس سے خالفت نہیں کرتا کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے یا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سمپل چیز ہے اس سے تو دنیا کی بڑی بڑی فاشس ریاستیں بھی انکار نہیں کرتی تو پاکستان نے کون سا تیر مار دیا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے حمایت تو انڈیا کرتا ہے اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں اور سچ بولنے کی اگر ہم جرد کریں تو ہم کمپیئر کس طریقے سے کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی جو حمایت انڈیا نے کی کولڈ وار کے دوران اور جو ان کا موسٹ ٹیسٹنگ اور ڈیفیکل ٹرائل پیریڈ تھا اس کے دوران آپ پندر جوار لال نیرو کا کریکٹر دیکھ لیں جو انہوں نے پلے کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اٹھا ٹائم آف نان ایلائن موومنٹ اور جو اس وقت جو یاسر رفات اور ان کے درمیان جو تعلق تھا اس میں ایک بالکل ناقابل تصور قسم کی یونیٹی اور ایک جو ہے وہ ایک سوچ تھی جو کہ پاکستان کے کبھی کسی حکمران کی کسی فلسطینی لیڈر کے ساتھ اس طرح کی گرم جوشی کے ساتھ کبھی ہاتھ تحقیب نہیں ملا سکے جو کہ انڈیا کے ساتھ گرم جوشی رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ انڈیا کو اپنے رشتہ دار سمجھتے تھے یا پاکستان سے نفرت کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا حیر حکمران ہمیشہ اماریکہ کی گود میں بیٹھا رہا ہے اور جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس تھی اس میں وہ فالو کرتے رہے ہیں امریکی جو بھی سٹینڈ ہوتا تھا تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی پاکستان پہ اس طریقے سے اعتماد نہیں کیا یاسر عرفات کا آپ نے کہا اس نے انکار کر دیا وہ تو مشرف کا بہت بڑا کارنامہ تھا وہ جیوش لابی کے ساتھ اس نے اوپن کیا ایک کمیونکیشن دوسرا تیسرا سب کچھ کیا اس کے باوجود وہ پاکستان چلا گیا جبکہ یاسر عرفات کئین دفعہ انڈیا گیا اور اس نے پاکستان اترنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں اترتا ہوں اندرا گاندی کو وہ اپنی بہن مانتا تھا کلیرلی اور اوپن لی ان کے درمیان بڑی وارم قسم کی ریلیشنشپ تھی اور یہ کوئی ذاتی تعلق کی وجہ سے نہیں تھی یا کوئی مذہبی تعلق اس میں نہیں تھا یا ایموشنل تعلق نہیں تھا بلکہ اس میں انڈیا کا سٹینڈ تھا بہت کلیر قسم کا اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق انہیں کے باوجود چونکہ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے انکلوڈنگ یونائٹس ٹیٹ آف آماریکہ یا فرانس یا برطانیہ یا کوئی اور ملک کہ وہ اقتدار جو ہے وہ اماس کے حوالے کر دے اور خود فلسطینیوں کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلامی کی ایک اور شکل ہوگی کہ اگر ہم پہ اسرائیل کے بجائے اماس کی حکمرانی ہوگی